اسلام علیکم اور ہم جا رہے ہیں جی مکہ کی طرف جدہ سے ابھی ہم گھر سے نکلے ہیں ٹرین سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں آپ کو ٹرین سٹیشن بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مکت المکرمہ اور کعبہ شریف کی زیارت بھی کرائیں گے تو چلیں جی اپنی ویڈیو کا سٹارٹ لیتے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے ہمارا ڈپارچر ہے دس پچپن کا اور ابھی تقریباً دس ہونے میں بیس منٹر باقی ہیں رش بھی بہت زیادہ ہے اور اللہ خیر ہی کرے خیر سے ہم پہنچ جائیں کیونکہ ٹرین نکل نہ جائے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے رات کے ٹائم رش اس لئے زیادہ ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں لوگ شاپنگ میں نکلتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سارا روڈ جو ہے جتنے بھی ہیں خاص طور پر ہائیوے وغیرہ یہ جیم ہوتے ہیں ہرمین ہائیوے جو ہے بلکل پیک ہوا ہوا ہے دیکھیں سامنے کتنا رش ہے اور اسی روڈ پر آگے جا کے اسی ہائیوے پر آگے جا کے جو ٹرین سٹیشن ہے وہ تقریباً اس میں بیس کلومیٹر کے بعد آئے گا تو ابھی ہم جا رہے ہیں دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے بس اللہ کرے پہنچ جائیں ہم کسی طریقے سے مرات کو اکثر رش یہاں پہ ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ روڈ اکثر پیک کی رہتا ہے رمضان 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 یہ سامنے جی ٹرین سٹیشن اور ابھی ہم جا رہے ہیں پارکنگ کی طرف الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں نیوٹن لینے کارڈ ہے جی یہ پارکنگز کا اور یہ پارکنگز میں ہم پہنچ گئے ہیں یہ ساری پارکنگز میں ہم پہنچ گئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں رمضان 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 ایرپورٹس کی طرح انہوں نے بنایا ہوا سٹینڈرڈ جو ہے انہوں نے بہت اچھا مینٹین کی ہوا ہے یہ اسکلیٹر لگیا ہوا ہے اوپر جانے کے لئے اور بہت اچھے سے مینج کیا ہوا ہے یہ مشینز لگی ہوئی ہیں اگر آپ نے آن لائن ٹکٹ بک نہیں کیا تو آپ یہاں سے بھی خرید سکتے ہیں اور یہاں پہ پھر آپ کیش یا کارڈ کی ذریعے پہ کر سکتے ہیں جدہ سلمانیو الہ ٹرین سٹیشن ہے اور یہاں سے بھی انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں مکہ یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمیں گفٹ ملے ہیں منسٹری آف سپورٹ کی طرف سے پریئر میٹ اس کے اندر جائے نماز ہے یہ بھی یہاں پہ یہ لوگ گفٹ بھی دے رہے ہیں جو لوگ عمرہ کے لئے جا رہے ہیں ٹکٹ سکین کرنے والی مشینز لگی ہوئی ہیں اس پہ آگے اپنا کیو آر کورٹ سکین کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے لئے یہ گیٹ اوپن ہو جائے گا ہے خود کو ایکٹیو رکھنے کے لئے کافی ضروری ہے بہت اور آپ کو پتا ہے عمرہ پہ چلنا پڑتا ہے بہت تو اس لئے کافی یہاں پہ بنتی ہے بھائی ہم اپنی کوچ کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری کوچ کا نمبر ہے جی بارہ ٹائم ابھی رہتا ہے جی باقی پانچ سات منٹی رہ گئے ہیں یہ ٹریک بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی ٹرین آئے گی تو ابھی تک ٹرین پہنچی نہیں ہے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں یہ ہماری کوچ نمبر بارہ ہے جی اور ہم اس میں انٹر ہونے لگے ہیں یہ ہمارے بھائی بیٹھ ہیں کھانا وغیرہ رکھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے سامنے کافی کا سٹینڈ بنا ہوا ہے یہ ڈسٹ بن بنا ہوا ہے وہاں پہ جاتے ہیں کانٹین میں یہ لوگ کافی پانی چوکلیٹس وغیرہ سہل کر رہے ہیں کامل خساب الحمدللہ جی ہم مکہ پہنچ گئے ہیں اور یہ مکہ والا سٹیشن ہے آپ بلیو نہیں کریں گے جتنی دیر میں پانچ نمبر کوچ تک گئے ہوں کانٹین پہ اور واپس آنے تک ہم جدہ سے مکہ پہنچ چکے تھے تو اتنی سپیڈ اس کی تین سو سپیڈ پہ یہ چلتی ہے یہ ٹرین یہ اسٹیشن کسی ائرپورٹ سے کام نہیں ہے بلکہ ائرپورٹ سے بھی وی آئی پی اگر کہیں تو کام نہیں ہوگا یہاں پہ اپنی ٹکٹ سکین کرتے ہیں اور پھر اندر آپ ٹنٹر ہو جاتے ہیں یہ جو میری بیک سائٹ پہ بسز کھڑی ہیں یہ حرم شریف لے کے جاتی ہیں فری آف کاسٹ اور ابھی میں آپ کو ایک خوبصورت چیز دکھاتا ہوں سامنے کلاک ٹاور ہے اور ہم جا رہے ہیں جی حرم شریف اور آپ کو پتا ہے یہ کام ہے موسیقی 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 جتنا میک اپ اور کر پائے ہوں میں نے آپ کو دکھایا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں سہری کرنے کیونکہ سہری میں تقریباً آدھ اپونا گھنٹا باقی ہے تو یہاں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سہری میں ہم نے ارڈر کیا ہے یہ چکن کا سالن ہے یہ ساتھ مچنے بھائی یہ پاکستانی روٹی